ہریانہ کے وقت مندری کیپٹن ابھی منیو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کیپٹن صاحب راج میں آنے کے ساتھ ایک شبد آپ استعمال کر رہے تھے کہ پرانے گڑے بھرنے کا کام کر رہے ہیں لقاتار یہ بیان آپ کی طرف سے سامنے آیا اب چونکہ چار سال کے قریب راج کو ہو چکے ہیں تو ایسے میں کیا وہ گڑے بھرے جا چکے ہیں دیکھیں آپ جو شبد کا پریوک کر رہے ہیں پچھلی سرکاروں کے سنسکرتی کا شبد ہے ہم استعمال آپ کرتے تھے ہم نے کبھی راج شبد کا پریوک نہ پہلے کیا نہ آج کر رہے ہیں پرانے گڑے بھرنے کا کام کر رہے ہیں میں نے جو کہا کہ ہمیں ہریانہ پردیش کی جنتہ نے ساڑھے تین سال پہلے سیوہ کرنے کا اثر دیا اور ساڑھے تین سال کے کالکھنڈ میں مکہ منتری شرمان منورلال جی کے ساتھ میں پورا ہمارا منتری منڈل اور پوری ہریانہ سرکار پرشاسن کو ساتھ لے کر کے ہریانہ پردیش کے ڈائی کروڑ لوگوں کو اپنا عشت دیو مان کر کے ان کا بھلا کرنے میں کلیان کرنے میں لگاتار لگی ہوئی ہے اور نشط طور پر پچھلی سرکار جو دس سال میں ہریانہ کی شاسن پر شاسن کی سنسکرتی کو دوشت کرنے کا کام کیا تھا دوست کرنے کا کام کیا تھا نشٹ اور برشت کرنے کا کام کیا تھا اس کو ہم پٹری پر لانے کا کام ہم نے کیا ہے کافی کچھ دشا پریورتن ہوا ہے کافی کچھ جو شاسن کی سنسکرتی میں پریورتن ہوا ہے شاسن کے درشتی کون میں پریورتن ہوا ہے اور اب اس کے پرنام جو ہے وہ جنتہ کے بیچ میں سامنے آ رہے ہیں اور یہ ایک نرنتر چلنے والی پرکریہ ہے ہم نے ہریانہ کی جنتہ کو یہ محسوس کرایا ہے کہ کوئی سرکار ایسی بھی ہریانہ میں ہوتی ہے جو سرکار کسی پریوار کی نہیں کسی ایک شتر کی کسی ایک ورگ کی نہیں بلکہ سمست ہریانہ کی چھتیس برادری کی اور سبکہ ساتھ سبکہ وکاس کی نیتی پر چلنے والی ہریانہ ایک ہریانوی ایک کی سوچ کو ساکار کرنے والی سرکار ساتھ ساتھ ہریانہ کے نو جوانوں کو آج ایک نیا وشوار سوا ہے کہ میریٹ اور یوگیتہ کی ادھار پر نوکریہ دی جاتی ہیں دی جا سکتی ہیں ٹرانسفر آن لائن کر کے جو ایک ٹرانسفر منڈی چاہا ٹرانسفر کا جو باجار تھا اس کو ہم نے سماپ تکرنے کی کام کیا ہے اس کی دشاہ میں قدم مجبوط پڑھائے ہیں انہیں بھاگوں میں بھی آن لائن ٹرانسفر ہو اس کے ساتھ ساتھ جو وکاس کے کام ہیں مول بھوت وکاس کے کام ہیں اس پر ہم نے جور دیا ہے آج گاؤں کی سڑکیں ہوں پینے کے پانے کی ویوستہ ہوں سکول کالج اور آسپتال ہوں شکشہ اور سواستہ کی سوودائیں ہوں اور آج میں بجلی بھاگ کے ایک مکھیالے میں یہاں پستی تواہوں کہ ہم چوبیس گھنٹے بجلی دینے کے سنکلپ کو ساکار کرنا چاہتے ہیں ہریانہ کے گاؤں گاؤں میں چوبیس گھنٹے بجلی ہو سستی بجلی ہو اور پچھلے جو گھڑے ہیں بجلی بھاگ میں جو پچھلی سرکاریں چھوڑ کر کے گئی تھی ان گھڑوں کو بڑھتے ہوئے ماغے بڑھے ہیں جو نقصان میں کمپنیاں تھی آج ان کمپنیاں کو ہم نے لاب میں لانے کا کام کیا ہے پورو مکہ منطری بھوپیندر سنگھ اڑا ایک بار پھر رت پر سوار ہیں شبد وہی نہ جھکوں گا نہ بکوں گا نہ رکوں گا اور آروپ یہ کہ نہ تو آپ کی سرکار نے روزگار دیا نہ ہی کسانوں سے جو اچت دام دینے کی بات کئی تھی نہ ہوئی وہ دام دیے گئے تمام مددوں کو وہ جنتہ کے بیچ اچھال رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو وائدے کیے تھے بی جے پی کی طرف سے مینیفیسٹوں میں نبھائے نہیں گئے ہندوستان کی تاریخ میں بھوشے میں اتحاس لکھا جائے گا کہ بھارت کی رازنیتی میں جھوٹ کو آدھار بنا کر کے کس نے سب سے زیادہ پریوک کیا تو اس میں کیول ماتر ایک نام سرو پری آئے گا وہ شریمان بھوپیندر سنگھ ہڈا کا نام آئے گا انہوں نے جھوٹ کو آدھار بنا کر کے اپنی رازنیتی کرنے کا کام کیا ہے ان کا بیان پڑھ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ سرکار تو پکے کو بھی کچھا کرنے میں لگی ہے اب یہ ہائی کوٹ کا فیصلہ ان کی سرکار کے نرنےوں میں کمی نکال کر کے کیا ہوا فیصلہ اس فیصلے کی دوش کو سویکار کرنے کی بجائے وہ آج گمرا کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ سرکار پکوں کو کچھا کرنے میں لگی ہے یعنی کہ جھوٹ نمبر ایک دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نوکریہ نہیں دے رہی ان کے دس سال کے سرکار میں جتنی نوکریہ دی اس سے زیادہ نوکری ہم ساڑھے تین سال کے اندر دے چکے ہیں پورو سینکوں کے جتنی نوکریہ دس سال میں انہوں نے دی اس سے ہم لگ بگ دس گنا نوکری دوسو پندرہ بیس کے قریب نوکریہ مجھے ٹھیک آگڑا دھیان نہیں ہے ہم شہیدوں کے پریوانا کو انیس سو اکترہ بھی جو نہیں ملی تھی ان کو انہوں نے نوکریہ دی ہے ایک اور جھوٹ بولتے ہیں کہ انہوں نے ون رینک ون پینشن نہیں دی جس پارٹی کی سرکار نے انیس سو اکتر کی لڑائی کے بعد ون رینک ون پینشن کو سماپ تک کر کے چالیس سال تک سینکوں کے ساتھ میں دوخہ دیا تھا آج ون رینک ون پینشن دینے کے بعد آج وہ ہم کو آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو بندر سنگھ ہڈا صاحب کی پوری راجنیتی وہ جھوٹ کی نیوپٹی کی ہے کارٹ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑھا کرتی ہے یہ باسی کڑھی میں اُبال لانے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں آئے گا یہ وہی لوگ ہیں جو راملیلہ میدان میں جا کر کے وہ ان کے اپنے گاؤں کے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو سرسا کا بتاتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں یہ سرسا ہو یا پلول ہو یا پنچکلا ہو یہ وہی ٹیم ٹولا تھگی ٹھوڑی والا سارا سمو وہ ساتھ چلتا ہے آپ چوبیس گھنٹے بجلی کی بات کر رہے ہیں جبکہ ابہ سنگ چوٹالا کا بیان گیا ہے کہ اگر وہ راج میں آتے ہیں تو بجلی کے میٹر جوڑ میں فینگ دیں گے دیکھیں ان کی وہی سوچ اور سنسکرتی رہی ہے جب وہ سرکار میں نہیں ہوتے کیونکہ ان کے لئے تو راج شبد ہے تو اپنی پریوار کے راج کی بات کرتے ہیں سرکار میں نہیں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بجلی کے بل مت دینا اور جب سرکار میں راج آتے ہیں تو گلکنی رامرہ سے لے کر کے کنڈیلا تک کسانوں کی چھاتی میں گولی چلانے کا کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ہریانہ کی جنتہ اب ان کی سچائی کو جان چکی ہے ہم سماج میں ایک گمبیرتہ اور ایک جمعیداری پورڑ گوہر کی سنسکرتی کو لانا چاہتے ہیں ہم یہ سماج اور سرکار کے بیچ کی کھائی کو مٹانے کا کام کر رہے ہیں سرکار یہ سماج کا ہی ایک آنگ ہے سماج کا چنے ہوئے کچھ جن پرتنی دی لوگ ہیں جن کو سماج یہ جمعیداری دیتا ہے کہ سماج کو بہتر ڈھنگ سے سنچالن کیا جائے یہ کھجانہ کوئی سرکار کا نہیں ہریانہ کے ڈھائی کروڑ لوگوں کی جکھون پسینے کی گاڑی کمائی کی پونجی ہے اس کو ٹھیک ڈھنگ سے ہریانہ کے ڈھائی کروڑ لوگوں کے اور خاص طور پر گریب کسان مزدور دلت پیڈی شوشت ونچت نوجوان محلہ بزرگ بچے ان کے لیے اس کو ٹھیک ڈھنگ سے کیسے استعمال کیا جا سکے کمزور کے پخش میں یہ کیسے ہم اس کو استعمال کر سکے اس دشاہ میں ہم کام کر رہے ہیں اور ہم سفل ہو رہے ہیں یہ کیپٹن ابھیمنیو اپنی سرکار کی پرفومنس کی بات یہاں پر کر رہے ہیں اور ویروڈھی جو پرچار کر رہے ہیں ان کا اس کی اصلیت جنتہ کے سامنے ظاہر کرنے کی اپنی کوششے کر رہے ہیں کیمرمن ویشال کی ساتھ مہیش گمار ٹوٹل نیوز حسار